اللہم صلیحہ لا سیدینا محمد رب صلیح و صلیح دائماً آباداً علا حبیبی دیکھو اللہ بحیائی کو بسند نہیں کرتا تو بحیائی کو تو کوئی بھی شریف آدمی بسند نہیں کرتا جو لوگ کہتے ہیں کہ زنا ہونا چاہیے لیکن جب ان کی اپنی بہو بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ صرف شہوت ہے یہ صرف خواہشاتِ نفسانیاں ہیں جو آپ کو غلط رخ پر لے کر جا رہی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں برائیوں میں مبتلا تھا جب میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نے یہ برائیاں نہ چھوڑی اور میری بیٹی کو پتا چل گیا تو میری بیٹی بھی ان برائیوں میں مبتلا ہوگی اس کی خاطر مجھے وہ برائیاں چھوڑنی پڑی تو میں نے کہا دیکھو اس برائی کا برائی ہونا سمجھ میں آ گیا نا برائی ہونا جیسے میں ایک شیعہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں شیعہ لوگوں سے شیعہ کہتے ہیں کہ مطا حلال ہے شیعہ کیا کہتے ہیں کہ مطا کانٹیک مہریج ہے نا دو دن کی ایک دن کی چار مہینے کی وہ کہتے ہیں بلکل حلال ہے تو اور دلائی ہیں بہت سارے اس کے حرام ہونے کے میں ایک دلیل یہ دیتا ہوں شیعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سرعام آپ کی بیٹی کے لیے مطا کا پیغام بھیجے کہ آپ دو گھنٹے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں تو یہ سنتے ہی نا وہ آگ بگولہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ کیسی مثال دے رہے ہو میری بیٹی کی کی مثال دے رہے ہو میری بہن کی کی مثال دے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حلال کام ہے تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر جبکہ نکاح کے لیے لوگ خود آ کے بتاتے ہیں نا مولی صاحب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں مولی صاحب میری سسر کے لیے کوئی رشتہ بتا دیں اچھا ہو بندہ تمیزدار ہو اس میں غیرت نہیں آتی کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے لیکن وہی آپ مطا کی بات کریں جو شیعہ لوگ مطا کو حلال کہتے ہیں کہ کسی شیعہ کے پاس جا کے بولیں کہ آپ کی بہن ہے ماز اللہ نقلِ گفر میں مطا کرنا چاہتا ہوں دو گھنٹے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تھپڑ مار کے بھگا دے گا آپ کو دفع ہو یہاں سے تو آپ اس کو کہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں چلو یہاں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ قابلِ قبول نہیں ہے معاشرے میں اور یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے